ایک اور عنوان مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو اور دوستو جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں ساری دنیا میں ساری پوری دنیا میں خصوصا مسلمانوں کو تارگٹ بنا کر تارگٹ بنا کر ان کو چھیڑ چھڑ کا طریقہ ایک سو سال سے چل رہا ہے چھڑ چھڑ کا کیا جاتے جاتے چھڑ کی ادنیا چھڑ چھڑ کا طریقہ سو سال سے نہیں ہزاروں سال سے چل رہا ہے بیٹھے بیٹھے ایک برے جانور کا سرلا کو دل دلنا بیٹھے بیٹھے مسجد میں برے جانور کا سرلا دل دلنا کیا تبھی بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا ایک کارٹون بنا دلنا بیٹھے بیٹھے کیا کی ایک ویٹس اپ کو کیا کی ایک فیس بک کو دل دینا بیٹھے بیٹھے ڈیکن ہرالڈ میں ایک آرٹیکل آ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیٹھے پیٹھے انہیں کو ان کی سلمان رسلی کیا کہ کتاب لکھ دینا تو چھپ کے چھڑ چھڑ کیا بھی ہونے کا نہیں جانے گا نہیں چھڑ چھڑ مسلمانوں کو کریں گے یہ ایکسپٹ کر لیجئے ہمارے ایمان کا ہمارے زندگی کا حصہ ہے کہ لوگ ہمیں انگلی کریں گے چھڑ چھڑ کریں گے چھڑ چھڑ بھی ازن اللہ ہے اللہ کے ازن کے ساتھ تمہاری چھڑ چھڑ ہو رہا ہے اللہ چھڑے اب ان کو تمہارا چھڑ چھڑ کر رہا ہے انہیں چھڑ چھڑ کریا تو ہمارا ایمان اور بڑھتا ہم اور اونچے ہوں گے ہم اور بہتر ہوں گے مگر صحیح عمل کے ساتھ چھڑ چھڑ کر رہا ہے اس کا کیا بھی گناہ نہیں اس کے پیچھے پڑھو نکو اس کے پیچھے پڑھو نکو شریعت اسلامی میں مبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احرانت بلاسفیمی توہین اس کا پنیشمنٹ جو ہے ختل ہے مگر کس کے لئے مسلمان کریا تو غیر کریا تو انہوے مسلمان کریا تو مسلمان کو ختل کر دیسو غیر کریا تو انہوے سمجھیں غیر تو کرے گا اس کو کیا معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معلوم ہے اس کا ایمان توحید اور رسالت اس کو کیا معلوم بے چارے کو وہ تو کہے گا جو کہنا ہے اور جو بھی شریعت کے احکام ہیں اور تعذیرات ہیں اور پنیشمنٹ ہیں وہ آپ کا اور میرا کام نہیں کون کی کیا کہ بھلے تمہیں جاکو مرض آلتی تمہیں جاکو جلا دلتی تمہیں جاکو یہ کرنے کا کام یہ حکومت ہوتی ہے تو وہ کرے گی حکومت کا کام ہے تمہیں جاکو ہاتھن کٹ آلتی چور آنکے کیا تبھی اقل ہے کون تبھی جنا کریا تو اسے جاکو مرض آلتی کون تب ہی شراب تو پی لے کچھ ہی سا نہ جاکو مارو وہ بھی شریعت کی ریحانت ہے سود کھو رہا ہی جاکو مارو نا دیکھ تمہیں ہم یہ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں ظلم کا غصے کا تباہی کا یہ بالکل غلط ہے یعنی ریاکشن کا ان سارے حالات میں قرآن مجید نے جو مسلمانوں کے لیے راہ عمل رسکرپشن کرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّخُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ایسے حالات میں جب تمہیں چھڑ چھڑ کے آ جاتا ہے کارٹون بنایا جاتا ہے تم صبر کا رویہ اختیار کرو تخویہ کا رویہ اختیار کرو خدا خوفی کا رویہ اختیار کرو یقیناً تم ہی کامیاب ہوں گے تم ہی کامیاب ہوں گے وہ زلیل ہو جائیں گے ایسے حالات میں ہم کو صبر اور تخویہ کا رویہ اور یاد رکھیں ان چھوٹے چھوٹے مقامات پر ہم نے ہماری ذمہ داری کو اٹھایا نہیں ان کو نہ کھانا کھلایا نہ پانی پیلایا نہ وہ گانجا سے دور کروائے کچھ نہیں کرے ہاں بیٹھ لے کو ان کے پر پتہ مارے تو ہوتا ضرورت اس بات کی ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے ہم وہاں انویسٹ کریں اپنا ٹائم اپنا وقت ان کو پڑھائیں ان کو سکھائیں ان کی زندگیوں کو بہتر بنائیں تاکہ ان کو بھی وہ اخلاق آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوے سے وہ بھی سیکھیں کہ مسیبتوں کا مسچیف کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے اور سامنا کر کے بیٹھ جانا سنی گھر میں جیتنے کا ہے جیتنے کا ہے چکہ ہاتھ ہم پڑھونے بن لے کرنے بیٹھنے کا نام صبر نہیں ہے اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ آج دنیا میں بہت سارے حکومتیں بہت سارے اختدار پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ظلم پر اتر آئے ہیں بہت سارے لوگ جو اختدار پر بیٹھے ہیں وہ ظلم پر آئے ہیں آپ کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ آج کی حکومت اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم پر اتر آئی ہے اپریشن پر اتر آئی ہے نائنصافی پر اتر آئی ہے نائنصافی کا سامنا کیسا کرنا کہ اطاقت بتا کو ہلڈا کو گالیاں دیکھو تمہیں کرے تو ہمیں بھی کرتیں بول کو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخہ احسان کا تھا صبر اور تقوی کا تھا ہی احسان کا تھا جو مجھے مجھ پر ظلم کرے میں اس پر احسان کروں گا جو مجھ کو نہ دے میں اس کو دوں گا جو مجھے انصاف جو مجھ سے چھین لے میں اس کو دوں گا جو مجھ سے دور ہو جائے میں اس سے خریب ہو جاؤ گا ایک کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سے کیا کیا باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے ظلم کا سامنا کیسا کرنا سیرت کا ایک بہت زبردست چپٹر ہے جس کو ہم پڑھیں گے سمجھیں گے اور عمل کریں گے how to face oppression in this world اگر توائف کے گاؤں سے اگر ظلم سے حکال دیا جاتا ہے پتھر پھیکا جاتا ہے اس کا جواب کیسے دیتے ہیں دعا کے ذریعے دیا اے اللہ ان کے دلہ میں ایمان دان ان کو اخل سکھا کیا کر رہی ان کو معلوم نہیں سمجھاؤ دعا کیجئے ابو جہل اگر بوٹی ڈال دیتا ہے راستے میں تو اس کا جواب کیسے دیتے ہیں ہاں ہمارے نوجوانوں کو وہ پکڑیں گے اندر ڈالیں گے غلط غلط فسم کے الزامات بھی لگائیں گے یو اے پی اے ٹیروری سٹیک بھی ڈالیں گے یہ کریں گے اس کے لئے تیار ہو جائیے اور کبھی حق بھی ہوگا یہ بھی یاد رکھے اور اکثر ناحق بھی ہوتا ہے دنیا آپ کے پیچھے پڑیں اس کا سامنا ہم کیسے کریں گے آئیے محنت کریں پجر میں اٹھیں علم حاصل کریں اخلاق کو حاصل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے پر چلیں آج فہلہ محرم ہے سال کا اتداء ہے اب ایک سال جب ختم ہونے آتا ہے اگلے سال تک ہم کیا کریں گے اس کی پلاننگ کیجئے قرآن مجید کے کون سے چپٹر صاحب یاد کریں گے تفسیر کون سی پڑھیں گے احادیث کی کتاب کون سی پڑھیں گے سیرت کی کتابیں کون سی پڑھیں گے فجر زہر آسر مغرب اور عشاء مسجد میں پڑھنے کا انتظام اپنی زندگی میں کیسے اس کو انکورپورٹ کروگے اللہ کو یاد کرنے کا کون سا وقت کروگے جلدی سونے کا وقت کیسے بناوگے فجر سے پہلے اٹھنے کا وقت آپ کیسے بناوگے اپنی زندگی میں واتس اپن رکلے کو ہوتا کرنے ذرا جائزہ لیجی ہم چوبیس گھنٹے کا ایسے گزارتے ہیں ایسے گزاریں گے تو یہ ظلم ہوگا اور مسلمانوں کی بربادی بھی ہو جائے گی تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا کیا کرتے ہیں ایسے اپنے ہم کو لے لکھیں واتس اپاں سنے سنائی سو باتاں فیلہ لیکو والاٹ کر لیکو مار لیکو جلا لیکو تباہی مچانے والے مسلمان ہوتے ہیں ایسے مسلمانوں کو لے کرنے ہم کریں گے کیا اللہ تعالی ہمارے کو طے ہوں تو معاف کرنا اللہ تعالی ہمیں اس کے حسنہ سے صحیح سبق سیکھنے کی توفیق حطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صبر کے حل سے نوازے اور صبر کرنے کی توفیق حطا فرمائے اللہ تعالی تخوہ ہمارے دلوں میں ڈالے خدا خوفی ہمارے دلوں میں ڈالے اللہ تعالیٰ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لے اور ظالم کا سامنا کرنا ہمیں علم و عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک و سلیم احانت رسول کا سامنا ایک طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ بار بار پورے کرناٹک میں پورے مساجد میں ہر نماز کے بعد درود بھیجیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا جواب ہوگا اس کے توہین پر اگر کوئی نوجوان غلط کام کرتا ہے تو ہم محبت رسول میں درود بھیجیں گے بار بار بھیجیں گے اور دیکھئے کیسے وہ پلٹتا ہے تو آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین درود بھیجیں گے اور دیکھئے کیسے وہ پلٹتا ہے